بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں الحمدللہ سے بلکل ٹھیک ٹاک اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش اور خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جی تو آئیے آج کا کرتی ہیں ویلوگ شروع اور جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے جو کچن کے فرش پہ میں نے کپڑا بچھا کے گروسری رکھی ہوئی ہے اور آج میں نے انہیں ریکس میں لگانا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ کی ساتھ آپ کے ساتھ اس کا کلپ بنا کے بھی شیئر کر لوں جی تو آج ہے سنڈے کا دن اور صبح ہم لوگ لیٹ اٹھے ہیں تو جی ناشتے کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمام کی تمام چیزیں ریکس میں لگا لوں تو جی دیکھیں میری ریکس جو پرانے والی چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور ان سب کو میں نکال دوں گی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبوں میں جو چیز میں یوز کرتی ہوں اس میں میں کلپ لگا دیتی ہوں تاکہ وہ جو پاودر ہے وہ نمی نہ رہے اس میں اور کلپ لگنے سے وہ سیل ہو جاتی ہے ایک طرح سے تو جی یہاں پہ میں ریکس میں سے نکال لوں گی اس کی شیٹس اور ساتھ ہی پھر میں اس ریکس ویسے تو جھاڑی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی تھوڑا سا کپڑا لگا کے تو اس میں پہلے ایک باریک والی شیٹ ڈال دیتی ہوں اور اس کے اوپر پھر میں موٹی پلاسٹک کی شیٹ بھی لگاتی ہوں تاکہ جو چیزیں ہیں وہ نیچے زمین پہ نہ گریں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا شیٹ لگانے کے بعد جتنے بھی میں مسالوں کے پیکٹس لے کے آتی ہوں یعنی کہ کورما مسالہ کا اور جو بھی جتنے بھی مسالوں کے پیکٹ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے میں انہیں لگا لیتی ہوں آگے پیچھے کر کے اور اس کے بعد پھر جو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں سے اب میں نے کس چیز کے پیکٹس لگانے ہیں تو اس کے بعد پھر پتی کے ٹی بیکس اور جو ہوتے ہیں اس کے جو گرین ٹی کے پیکٹس ہیں وہ لگا دیئے تھے میں نے اور پھر بچوں کی نوڈلز کے پیکٹ نوڈلز میں گھر میں ہی بناتی ہوں انسٹینٹ نوڈلز کے کم ہی پیکٹ لے کے آتی ہوں یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم ٹائم نہیں ہوتا تو سلیئے پھر میں یہ والے نوڈلز فٹا فٹ جھٹ پٹ سے تیار کر دیتی ہوں بچوں کو جی تو یہاں پہ میں دالوں کے پیکٹس اور بیسن کے اور چنوں کے پیکٹس لگا دوں گی کیونکہ ابھی جو میرے ڈبے ہیں نا مسالوں کے یعنی کہ جس میں دالیں وغیرہ ڈالتی ہوں اس میں ابھی پڑی ہوئی ہیں کچھ دالیں میرے پاس تو میں اس لیے اس میں نہیں ڈال رہی یہاں صرف میں پیکٹ لگا دوں گی جیسے ہی وہ میری دالیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں اس میں دوسری یہ والے پیکٹس ڈال دوں گی جو دالیں میں نے یہاں پیکٹس میں رکھی ہیں وہ میں نے ایکسٹرا تھی وہ رکھی ہیں جو ڈبے میرے خالی ہیں ان میں جو دوسری دالیں ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ میں ان میں بھار دوں گی دیکھیں یہاں پہ یہ والی ریک بالکل ماشاءاللہ فل ہو گئی ہے اور اللہ پاک ان چیزوں کو خیر و آفیت کی جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق دے مجھے تو جی یہاں پہ چینی والے پیکٹس بھی لگا دی ہیں میں نے گوڑ شکر اور پتی ان سب کے پیکٹس جو لگا کے تو یہ ریک میری فل ہو گئی ہے اب میں ان سے بند کر دوں گے اور ماشاءاللہ سے بلکل ساف ستری اور ترطیب سے چیزیں لگ گئی ہیں اور جی یہاں پہ ابھی اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ ابھی جو تھیلوں میں بھی ہیں یہاں پہ جی میں آپ کو تیل دکھا رہی ہوں اور تیل یہ میں لے کے آتی ہوں دو تین منت سے یعنی کہ جب سے سردی سٹارٹ ہوئی ہے جب سے ہر گروسری میں تیل لے کے آ رہی ہوں کیونکہ میں نے پچھلی پار بھی تیل کے لڈو بچوں کے لیے بنائے تھے گوڑ اور تیل کے لڈو جو کہ بہت ہی مفید ہوتے ہیں بچوں کے لیے سردیوں میں تو بچے شوق سے بھی کھا لیتے ہیں تو میں یہاں بھی آپ کے تیل ہی لے کے آئی ہوں جی تو یہ دیکھیں یہ والی جو ریک ہے یہ میں نے کھول لیا ہے کارنر والا ریک تو اسے ابھی چیزیں اس میں کچھ پڑی ہوئی ہیں ڈبوں میں اور کچھ ڈبیں خالی ہیں جی تو جو ڈبیں خالی ہیں وہ میں انہیں چیزیں ڈال دوں گی اور جو چیزیں جن میں ابھی ہیں ڈالیں بھی ہیں اور دوسری لوگیاں وغیرہ بھی پڑے ہوئی ہیں تو وہ ابھی میں اسی طرح ہی رکھ دوں گی تو نیچے جو چیزیں ہیں وہ بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں یعنی کہ ابھی استعمال نہیں کی ہوئی میں نے تو ان سب چیزوں کو میں پہلے نکال لوں گی اور پھر پھر میں اس کی شیٹ اچھی طرح کپڑے سے ساف کر کے تو دوبارہ سے یہاں پہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے ریک میں سے ساری چیزیں خالی کر لی ہیں اور شیٹ بھی اٹھا لوں گی اور جی ان چیزوں کو پھر میں نہ ساروں کو کپڑے سے بس ہلکا سا ساف کروں گی ریکس کو یہ دیکھیں چمک رہی ہیں کیونکہ اس میں میں ہر وقت جو ہے نا اس کی شیٹ ڈال کے رکھتی ہوں اور جیسے ہی شیٹ اتارتی ہوں تو پھر سے اسے ساف کر کے شیٹ لگا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے شیٹ لگا دی ہیں اور اب جو میری چیزیں یہاں پہ ہیں مطلب کہ دالیں شالیں جو ڈپے خالی تھے وہ میں بھرنے لگی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی شیٹ جا نہیں رہی تھی تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا اور کٹ کیا ہے اور پھر اسے میں نے یہاں پہ فکس کیا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ لگ دی ہے لوبیا اب یہ فل ڈپا بھرا ہوا ہے تو میں آج سوچ رہی ہوں بھلکہ کہ اس میں زن کال کے تو اس میں چارٹ meet ڈالوں گی اُبال کے یہ جو ہے میرچ والا ڈپا ہے یہ میرا پہ خالی پڑا ہوا ہے لال میرچ کا ڈپا تو اس میں میں نے لال میرچ کو ڈال رہی ہوں یعنی کہ جو پیکٹس ہم لے کے آئے تھے ابھی گروسری میں ان پیکٹس کو میں کاٹ کے تو پھر یہ جو ہے نا ڈبا بھار دوں گی تو یہاں پہ یہ ڈبا بھی بھار گیا اور صاف سترہ ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پہ یہ دال جو ہے نا دال ماش یہ بھی ختم تھی اس ڈبے میں اور یہاں پہ یہ میں نے دال ماش بھی اس ڈبے میں ڈال دی ہے اور اس میں سے جو ایکسٹرا دال بچے کی نا مطلب اس ڈبے سے جو پیکٹ میں اور بھی دال جو بچ جائے گی پھر ان ساری دالوں کو میں ایک ڈبے میں مکس کر کے رکھ دوں گی یعنی کہ دال ماش دال جو لال والی دال ہوتی ہے پیلے والی ہوتی ہے ان سب کو پھر میں بعد میں ایک ڈبے میں ساری دالیں مکس کر کے رکھ دوں گی بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ساری مکس دالیں پکانے کو دل کرتا ہے تو پھر میں اس ڈبے میں سے ہی وہ دال نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ دال مسور کا بھی بھار گئی ہے اور یہاں پہ یہ جی بیسن والا ڈبہ بھی خالی پڑا ہوا تھا یہ میں نے ساپ کر لیا تھا ٹیشو سے اور اس میں بھی میں نے اب بیسن ڈال دیا ہے تو جی جو دالیں اور بیسن اور چنوں گیرا کے ڈبے تھے وہ تو ماشاءاللہ سے پورے ہو گئے ہیں یعنی کہ فول بھار گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پتی کا ڈبہ ہے اور یہ خالی ہو چکا ہے اور میں پتی کافی سارے بڑے ڈبے میں بھار دیتی ہوں اور پھر اس میں سے ہی میں چھوٹے ڈبے میں نکال لیتی ہوں اور دو تین یا ایک ہفتے کی تقریباً نکال لیتی ہوں اسے use کرتی ہوں اور پھر دوسرے ہفتے کی پھر ادھر سے ہی ڈبے میں سے نکال لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب ہم کھولتی ہیں نا پتی کا ڈبہ تو اس سے پھر پتی کی خوشبو جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی اور اسی طرح جب بھی ہم کھولتی ہیں تو فریش ہی پتی ہمیں ملتی ہے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے نا پتی اسے کھول کے پیکٹ کو تو وہ سارا اس ڈبے میں بھار دیا ہے اور یہ بڑا ڈب ہے اور یہ تقریباً پورے مند ہماری جو پتی ہے نا یہ چال جاتی ہے کھولی پتی جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ ٹی بیکس کہہ رہا کچھ مہمانوں کے لیے جب یوز کرتے ہیں تو وہ ٹی بیکس کہہ رہا کی چائے ہی اکثر بنتی ہے بہت کم مہمانوں کو یہ کھولے پلی پتی کی چائے بنا کے دیتے ہیں ہم نا یعنی کہ جس میں ایک ساتھ ہی پتی چینی اور دودھ ڈلتا ہے وہ چائے بہت کم مہمان پیتے ہیں زیادہ مہمان جو ہے نا سیپرٹ چائے ہی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ٹی بیکس والی تو ان کے لیے پھر ٹی بیکس علیدہ سے لے کی آتی ہیں جی تو باقی جو ڈبے بھی میرے پورے بھار گئے تھے تو اب جو چیزیں پیکٹس میں تھی ادھر رکھنے والی جیسے سوئیئے تھی میدہ تھا اور یہاں پہ تیل تھے یہ میں نے علیدہ سے نیچے پیکٹس میں رکھتی ہیں اور یہ والی ابھی ریک میری رہ گئی ہے جس میں کہ نمک کے ڈبے پڑے ہیں اور چھینی وگرہ پڑی ہے شگر ہے اور خوشک دودھ وگرہ خوشک دھنیا ان سب کے ڈبے جو ہے نا اس ریک میں رکھے ہوتے ہیں اور جی یہاں بچوں کے لیے جو ہے انشور بھی رکھا ہوتا ہے میں نے تو جی یہاں پہ اب میں اس والی ریک کو بھی صاف کر لوں گی اس کی میں شیٹس نکال رہی ہوں تاکہ یہ بھی اچھی طرح میں صاف کر لوں جی تو یہاں پہ انس ریک میں بھی یہ دیکھیں بالکل میں نے اسے اچھی طرح صاف کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی بسکٹس ہیں اور بسکٹس یہ والے بسکٹس جو ہیں نا یہ میرے دیور کا لائے تھے تو وہ میرے ہسپرینڈ کو نا یہ بیکری والے بسکٹس بہت پسند ہے تو جب بھی وہ آتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے ان کی پسند کے یہ والے بسکٹس لے کے آتے ہیں جو انہیں بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو یہ والے بسکٹس پسند ہے اور جب بھی میں مطلب گروسری لے کے آتی ہوں نا تو یہ والے بسکٹس میں کافی سارے لے کے آتی ہوں ڈپے اور بعض ٹائم تو اب تو پھر بھی بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کم کھاتی ہیں جب چھوٹے تھے تو یہ اس قدر میں بسکٹ لے کے آتی تھی بعض دفعہ سٹور والا سمجھتا تھا کہ شاید ہم نے کوئی سٹور کھولا ہویا تو اس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں یہ بسکٹ بھی سارے جو ہے نا اس چھوٹی والی باسکٹ میں بھار دوں گی تاکہ جب بھی انہیں ضرورت ہو بچوں کو تو یہاں سے ہی یہ نکال کے تو استعمال کر لیں بار بار ہر پیکٹ نہیں کھولنا پڑتے تو یہ سارے جو اس کے پھر ڈبے ہیں یہ میں چھوٹے سے کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دوں گی انہیں توڑ مروڑ کے تو ڈسٹ بین میں پھینک دوں گی تو ان کا زیادہ گاربیج بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ اور دو تین پیکٹ جو ہوتے ہیں نا باقی بچوں کے ہیں تو باقی دو تین پیکٹ جو میں ہیں وہ میں گیسٹ کے لیے لے کے آتی ہوں تاکہ ضرورت کے ٹائم پھر گھر میں ہونے چاہیے اگر اچانک سے گیسٹ آ جائیں تو آپ کے پاس کم از کم چائے کے لیے بسکٹ اگرہ تو ضرور گھر میں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں جی میری ہسپرین کے لیے میرے چھوٹے بھائی یعنی کہ میرے دیور لے کے آئے ہیں تو یہ بسکٹ نے بہت پسند ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے اور اس میں ہر طرح کے مطلب کہ انہوں نے بسکٹ رکھے ہوتے ہیں بیسن کے میدے کے چاول کے بادام کے ہر طرح کے بسکٹ اس میں موجود ہوتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے میری ریک جو ہے نا بالکل ساف ستری ہو گئی ہیں ساری چیزیں ترطیب سے رکھ لئی ہیں میں نے اور یہ دیکھیں سارے ڈبے اور ہر چیز اب میری جو ہے نا واش روم کی کلیننگ کی چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ میں کل کو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ریک میں لگا دوں گی یہاں پہ دیسی گھیو گیرہ رکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری جو رہ گئے نا میری ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ساف ہو گئی ہیں آج کا تو ویلوگ اتنا ہی بہت ہے اگر ویلوگ پسند آئے تو جی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کیجئے اللہ حافظ